اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی یہاں سامنے ویڈیو میں میں باتیں کر رہی ہوں یہاں سے وائس آور کر رہی ہوں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ شور ہو گیا تھا ویڈیو میں آگے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ میں جو ہوں وائس آور کر لیتی ہوں تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ ریڈی ہو چکے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ آج میں نے تھوڑا بیک اپ کیا جو کہ مجھے بہت زیادہ انکمفرڈبل فیل ہو رہا تھا تو فادشا کو میں بول رہی تھی کہ میں موں واش کر لیتی ہوں اپنا صحیح سے تو اس نے بولا کہ نہیں ممہ صحیح یہ رہنے دیں تسلیہ دے جا رہی تھی تو بس ان کے پاپا کا ویٹ کر رہے تھے ان کے پاپا جو ہے نا اتفاق سے بڑی لیٹ آئے تھے اور ان کا آنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں مگر بہت کم ہی دے پاتے ہیں باہر جانے کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر انہیں کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو ابھی ہم جو ہے نا بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے وہ بہت ایموشنل تھے سال سال جو ہے نا آج جو ہے میسپ صاحب کی برث دے تھی عدی ماں کو میں نے ریڈی کر دیا تھا تو بس گھر بھی اچھا خاصہ کلین وغیرہ سب کچھ سمیٹ لیا تھا تو ان دونوں کو میں نے بلا تھا کہ بس ریڈی ہو جاؤ پاپا جو ہے نا آنے والے ہیں اور ہم لوگوں نے چلنا ہے ہم نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا تھا ہم نے صرف اور صرف جو ہے میرے گھر پہ جو ہیلپرز ہیں ان کو بلایا تھا یہ دیکھیں یہ وہی بچی آئے میرے گھر پر تو ان سب کو بلا لیا تھا اور وہ لوگ جو ہے نا میرے ساتھ گئی تھی اور یہ سمجھ لیں میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو جتنا میرا یہ خیال رکھتی ہیں تو مجھے یقین کریں کہ کبھی زندگی میں جو ہے نا محسوس نہیں ہوا کہ میرا کوئی نہیں ہے تو یہ لوگ میرا بہت خیال رکھتی ہیں ہر طرح سے ہر لحاظ سے تو ہم لوگ سب گاڑی میں جو ہے نا ایک ساتھ نکل گئے اور پہلے جانا تھا ہائی وے پہ تو میرے ہزبن کے بار بار فون آنے لگے کہ مجھے واپس جانا ہے جلدی تو پھر اب کیا کریں یہیں کہیں کا کر لیتے ہیں ایجیسمنٹ تو ہم نے کہا چلیں جی پھر کیک بھی نہیں خرید پائے اس شکر میں اور ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں جی جہاں سے آپ اس دن کھانا لے کر آئے تھے تو ہم جو ہے وہاں سے کھانا کھا لیتے ہیں ٹیش تو اچھا تھا تو میں نے یہ جگہ فرس ٹائم دیکھی تھی آج تو میرے ہزبن یہاں لے کر آگئے تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر بس ہم لوگوں نے پلیٹر جو کہ یہاں کی پلیٹر بہت اچھی ہے اور وہ آرڈر کر آئی پھر جو ہے اندر بیٹھنے کے جگہ تھی اندر بھی اور باہر بھی اتنا زیادہ یعنی باہر کا تو اتنا مجھے صحیح نہیں لگا اور یہاں سے صرف پیکنگ کر کے لوگ لے کے جا رہے تھے بیٹھنا وغیرہ جو ہے نا وہ کم تھا تو خیر ہم لوگ نے ایجیسٹ کر لیا یہاں پر بیٹھے ہم لوگوں کی کیٹ اتنی پیاری لگ رہی تھی تو ہم لوگ نے یہ دو پلیٹر جو ہے نا پلیٹر مانگائے اس کو دیکھے ابھی موں میں پانی آرہا میرے تو پراتھے تھے چٹنیاں تھی بریانی تھی بہت اچھا کھانا تھا خیر ہم لوگ انہیں کھانا وانا کھایا یہاں سے اور کوئی کیک کٹ نہیں کیا کیونکہ میرے ہزبن کے بار بار کال جا رہی تھی انہیں واپس جانا تھا تو ہم لوگ جلدی جلدی بس وہاں سے کھانا کھا کے نکلے میں نے کہا چلے موں میٹھا کرانا تو فرض بنتا ہی ہے نا بچوں کا تو ہم لوگ چلے گئے دستگیر جہاں جاوید نیہاری ملتی ہے جاوید نیہاری بہت مشہور ہے تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ انہیں بہت انجوائے کیا آئس کریم اور یہاں ہم لوگ ہمیشہ آئس کریم یہ ہی کھانے آتے ہیں یہ ہماری بڑی موسٹ فیوریٹ پلیس ہے اور یہ دیکھیں ہم محمد بھی ہمارے ساتھ ہی ہے اچھا یہ بچے اور یہ ان کے آپی یہ ہمارے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہے میرے بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں تو ظاہر ہے جو میرے بچوں سے پیار کریں گے تو میرے لیے تو سب سے انمول رشتہ ہوتا ہے تو اب بس آرڈر دے رہے ہیں آرڈر دینے کے بعد جناب ہماری آئس کریم آ جائے گی میں تو مہنگو کھاتی ہوں بچوں نے کافی سارے لوگوں نے مہنگو ہی مانگائی تھی اور فاشیہ نے وانیلا اور وانیلا کا دیکھیں کیپچر ہو رہا ہے تو بس اب ہزبنڈ واپس گھاڑی لینے گئے ہیں میں ان کا ویٹ کر رہی تھی اور آئس کریم بھی کھا لی بس ایسا سمجھ لیں کہ ہمیں گھوڑے پہ سوار ہماری برث ڈے سیلیبریشن ہوئی تھی مگر یہ شکر ہے مالکہ اللہ کا کہ لے کر گئے تھے منہ نہیں کیا تو ہم لوگ جانا واپس گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور یہ دیکھیں میرا فیوریٹ گھانا یہ میں نے میوزک لگایا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجھے وائس آور کرنا پڑھ رہا ہے اور کبھی کبھی جب بندہ باہر جاتا ہے تو تھوڑی بہت انجوائیمنٹ کرنی چاہیے بندے کو تو یہ زندگی کا حصہ ہے آپ اپنی زندگی کو فل انجوائی کرو تو جناب یہ ہمارے ہزبنڈ چلا رہے ہیں بہت تیز گھڑی بہت تیز گھڑی میں نے کہا اس کو اسمان پہ اڑھاؤ دو ملک صاحب آج تو ہم لوگ جانا یہاں سے روانہ ہو گئے یہاں سے دیکھیں شیرمال مجھے یاد آ رہے تھے مگر میں نے در کے مارے بولا ہی نہیں اپنے ہزبن کو میں نے کہا یہ یہیں اٹھا کے مجھے پھیک کے چلے جائیں گے کہ تم لیتی رو شیرمال میں نے تو جانا ہے تو بڑا جلدی جلدی ہی مارے ہزبنڈ نے گاڑی چلائی یہ محفوظ شیرمال یہاں سے ہم لوگ لیتے ہیں سدیم بڑے شوق سے کھاتا ہے تو میں اس کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا شاید ترس آج ہے مگر نہیں آیا ترس تو یہاں سے ہم لوگ جائے بس بہار کا موسم دیکھیں کتنا خوبصورت لائٹنگ مگر ہے آج اتنا رش بھی نہیں تھا اچھا crowdness یعنی اتنا زیادہ نہیں تھی فرائیڈے کا ڈے تھا نا سٹرڈے نہیں تھا تو بڑا مزا ہے انجوائی کیا ہم لوگوں نے تو گیارہ بجے ہماری واپس ہوئی ساڑھے گیارہ بجے بلکہ ساڑھے گیارہ بجے واپس ہوئی یہ دیکھیں بار بار کال آ رہی ہے میرے ہزبن کے بار بار کال آ رہی ہے میری سوتن پتہ نہیں کون آ گئی نہیں نہیں آفیس کے کالز ہوتی ہیں اکثر یہ باہر چلے جاتے ہیں تو بس اب جو ہے نا ہمارا گھر آنے والا ہے اور ہم لوگ جیسی جائیں گے ہمارے پال دھماکہ نیوز یوں نا لائٹ نہیں ہوگی ہمارے گھر پہ تو بس جیسی میں دیکھتی ہو نا کہ لائٹ نہیں ہے تو میرے تو ایسے سمجھیں کہ بس دماغ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو بس یہی ویڈیو کا بھی اینڈ کروں گے اپنا خیال رکھے گے دعاوں میں یاد رکھے گا ہزبن تو چلے گئے تھے اور ہم دروازہ کھل کے سونے والے ہیں اللہ موسیقی